میرا اللہ کا شکر ہے پانچ بچے چار بیٹے ایک بیٹا پیار سے پیش آنا چاہیے ایک دوسری کی عزت کرنی چاہیے اگر کوئی ایسا رشتہ آئے یا معذور ہو یا جو بھی ہو کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو معذور ہے میں اس کو بولتا ہوں جو بھائی عمد سے کام لو اور خدا جو کس بات پر راضی ہے تو تسی تو راضی راضی ہو جاؤ اسلام لیکن ناظرین میں ہوں قدیر خان اور آپ دیکھنے اردو وائرل ناظرین میں آج ایک ایسی فیملی کے ساتھ موجود ہوں جنہوں نے اپنی مذہوری کو مذہوری نہیں سمجھا اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلایا اور دونوں باہر نکلتے ہیں بچوں کے ساتھ نکلتے ہیں اور اپنی میند مذہوری کرتے ہیں اسلام علیکم محمد منظور منظور صاحب کتنی عمر ہے کتنی دیر پہلے شادی ہوئی آپ یہ 1993 میں ہوا ہے اس کے بعد آپ کا کتنے بچے ہیں میرا اللہ کا شکر ہے پانچ بچے ہیں چار بیٹی ایک بیٹا چار بچے ہیں چار بیٹی ایک بیٹا ہے تو کہاں پہ رائش ہے کہاں سے آئے ہیں اسی ہمارا تو یہ وامیکالونی عمر چوک وامیکالونی رہتے ہیں کیسے آتے ہیں چینچی پہ آتے ہیں بس ڈیلی آتے ہیں ڈیلی تو نہیں آتے ہیں جب میلا ہو جاتے تو سال میں آ جاتا ہوں تو یہ مجھے بتائے کہ ان کے ساتھ رابطہ کیسے ہوا شادی کیسے شادی کی داستان مجھے سنائیں یہ تو اللہ کا مہربانی ہے بھئیہ جو وہ ملائے تو بچے اجالنے والا کون ہے یہ تو اس کا کمارے سادہ نہیں ہیں اور اس کا بھائی لوگ میرے بچپن کا دوست تھے جی دوست تھے یہ دوست کی سسٹر ہے دوستی سے بعد میں یہ رشتہ بن گئے بکایا مارے یہ سوچ میں نہیں تھا جو ہمارا رشتہ بھی بنے گا پڑے ہیں بھی آپ نہیں ہسی نہیں پڑے بچے پڑے اللہ کا شکر بچوں کو پڑا رہے ہیں الحمدللہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہوا کہ آپ نے علاج نہیں کروایا یہ اللہ نے کیا اس طرح پر اللہ سے بہتر علاج کون جاندہ ہے دنیا میں اگر کچھ ہو جائے اس کا علاج ہو جائے گا لیکن جب اللہ نے کیا اس کا علاج نہیں ہو سکتے آپ اکیلے ہیں فیملی میں ایسے ہیں یا بہن بھائی بھی ایس میں ہم چار بھائی ہیں اور چار بھائیوں میں میں اکیلہ ہوں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ ساتھ بن بھائی اس طرح مزور ہے اسلام علیکم حسن بی بی ماشاءاللہ مجھے یہ بتائیں کیسے رابطہ ہوا کیسے شادی ہوئی یہ میرے بھائی کا دوست تھا اور پھر اس کی ساتھ اس کی دوستی بھی تو پھر اس نے رشتہ دے دیئے آپ نے پہلے دیکھا آپ نے ایک دوسرے سے بات کی پسند کیا فیملی کی رضا مندی کیسے ہوا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہمارے فیملی میں رضا مندی یہ نہیں ہوتی ماں باپ بڑے جو کرے بس وہی ہوتی جو ماں باپ نے کیا وہ آمین کیا قبول کر پھر آپ نہیں کچھ کر سکتے یہ کب سے ہوا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہن بھائیوں میں بھی ایسی ہی ہے ہاں ہم تین بہنیں تین بھائی اسی طرح والدہ والد وہ صحیح تھے آپ کی فیملی میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ٹھیک ہیں یہ سب کے ساتھ دو بھائی تین بہنیں سہیے گیارہ بہن بھائی ہیں گیارہ بہن بھائی ماشاءاللہ تو گیارہ میں سے پانچ لوگ ایسے ہیں باقی چھے ایسے ہیں پانچ ٹھیک ہیں چھے آہ پانچ سہی ہے چھے اس طرح کتنے بچے ہیں آپ میرے پانچ پڑھ رہے ہیں اب پڑھ رہے تھے ابھی تو سب کی شادیاں کروا آپ کی بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں یہ پوتا پوتیاں شکر اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ ابھی جو سات بچے ہیں یہ کس کے ہیں یہ بیٹی بڑی بیٹی کی بچے ہیں آپ کی بیٹی کی بچے ہیں یہ عزید کر رہے تھے ہم نے بھی دادا صاحب کے میلے میں جانا ہے ہم نے کہا چلو یہ بھی چلو کیا کہیں گے کیا مسئل دیں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کو پر حیاء لکھایا اس کے بعد ان کی شادیاں کی ہیں جو لوگ مزہور ہیں وہ بس یہی کہ ایک دوسرے سے پیار سے پیش آنا چاہیے ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے اگر کوئی ایسا رشتہ آئے یا مزہور ہو یا جو بھی ہو کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مزہور ہے شادی نہیں کرتے ایسے زندگی گزار دیتے ہیں نہیں یہ غلط سوچے کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے کہ پریوار بڑھ سکتا ہے تو اس کو بڑھانا چاہیے انہوں نے بتایا کہ ہماری شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد ہمارے بچے ہوئے بچوں کو پرائے لکھایا اچھے سکولوں میں ان کا اچھا مستقبل بنایا اس کے بعد بچوں کی شادی ہو گیا اب بچوں کے جو بچے ہیں وہ ان کے ساتھ آئے ہیں میں ہیں جتہ دربار کا عرص دیکھنے کے لیے اور ان کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں مزہور ہوں اور میں گھر بیٹھ جاؤں اپنی مزہوری کو لے کے گھرنی بیٹھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر دعا کرنا چاہیے ہر حالت میں کرنا چاہیے اور جیسے انہوں نے شادی کی ایسے سب آپس میں شادی کریں پریوار بڑھائیں اور بچوں کا مستقبل جو ہے وہ اچھا کریں اور یہی زندگی ہے بس خوش ہے آپ اللہ کا شکر ہے مالک کا کرم ہے کیوں نہیں خوش کیا میسی دیں گے آپ جو مزہور ہیں جو مزہور ہیں میں اس کو بولتا ہوں جو بھائی ایمہ سے کام لو اور خدا جو کس بات پر راضی ہے تو تسی تو راضی راضی ہو جاؤ خدا کا راضی کرو جب اللہ نے ہم کو ایسا پسند کیے تو ہمارا کیا جو رجو جو ہم بولے یارہ مصرہ کیوں نہیں یہ سب کچھ یہ بہت آپ کا بڑا پڑن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پھر بھی شکر دعا کر رہے ہیں جو لوگ یہ دیکھیں سارے لوگ گھوم پھر رہے ہیں ایک ان دیاری نہیں نہیں لگتی تو یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں کیا کوئی سوچتے ہیں لوگ خودکشیاں کرنے پر آ جاتے ہیں لیکن آپ کا بڑا پڑن ہے کہ آپ اتنا کچھ ہونے کے بعد بابا جود بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر دعا کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑی کرم ہے ایک دوسری کی مدد کرو گے چاہے وہ مزہور ہو چاہے وہ صحیح ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آسکتا مدد کرنی چاہیے ایک دوسری کی مدد کرنی چاہیے ہیلپ ہونا چاہیے ابھی میں تیرے ساتھ دوں گا تو میرے ساتھ دے گا تو تو بھی کچھ بن جائے گا میں بھی بن جاؤں گا اگر تم بولتے ہیں میں ہوں اور میں بولتا ہوں میں ہوں تو نہ تو ہے نہ میں ہوں یہ فیملی جو ہے یہ بڑی ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو شادی نہیں کرتے اور زندگی اپنی ایسے گزار دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں ایک دوسرے کیا بڑے وقت میں ساتھ دیں تاکہ اچھا برا وقت جو آتا رہتا ہے اسی کے ساتھ قدیر خان کو دیجئے گا جاز نئی سٹوری کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ نئے کے باہن